بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے بیسویں سال کا ہے عربوں کے سارے خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کے بعض باقیات موجود تھیں ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کے رگہ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لئے سینہ سپر ہو جاتے تھے قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار آس بن وائل نے خرید لیا لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا اے شہر مکہ کے شرفہ تمہارے باثر آدمی آس بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی میں مسافر اور مظلوم ہوں تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری دادرسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضہ ہے کہ اس مسافر کی دادرسی کی جائے اللہ تعالی نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی دادرسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیئے یہ کتنے لوگ تھے اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش پیش تھے یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر آس بن وائل کے دروازے پر پہنچے اسے باہر بلائی گیا اور سب نے یک زبان کہا اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے اس ظالم نے کہا میں نے کوئی ظلم نہیں کیا وہ لڑکی کنیز ہے جب مال کا سعودہ کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی آس بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ آس بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت آس نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادے بد پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں چنانچہ اسے اپنے شہدانی ارادے پر عمل کرنے کا موقع نہ ملا زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی دادرسی کی مظلوم کی بددعا بھی عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لی جب اس تنازہ کا فیصلہ ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے باز نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتن فوقتن رونما ہوتے رہتی ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے خواہ وہ کوئی بھی ہو چنانت یہ سب لوگ عبداللہ بن جدان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا جس کے الفاظ یہ تھے ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے ہر مظلوم کی دادرسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی